ہمارے پاس توحید پہ جو اکاؤنٹ لے گا ہمارے پاس توحید پہ جو اکاؤنٹ لکھیں گے اس میں سب سے پہلا ہم ایک انٹروڈکشن پاراغراف بنائیں گے انٹروڈکشن پاراغراف کے اندر ہم یہ بتائیں گے کہ belief in توحید is the first article of faith یہ سب سے پہلا article of faith ہے اور اس کے بعد کوئی بھی نہیں اب it is the foundation of Islam foundation of Islam کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ اسلام کی foundation ہے اسلام کی base ہے اگر یہ نہیں ہے تو اسلام بھی نہیں مطلب یہ کہ اگر میں کہوں کہ میں مسلمان تو مسلمان بننے کے لئے مجھے کیا کرنا پڑے گا توحید پہ belief رکھنا پڑے گا توحید is the foundation جتنا آپ کا توحید پہ belief زیادہ ہوگا اتنا ہی آپ کا belief کیا ہوگا foundation پر ہوگا مطلب اتنی آپ کی foundation کیا ہوگی جیسے جب ہم ایک گھر بناتے ہیں تو گھر کی foundation set کی جاتی ہے گھر بناتے وقت اس کی basement کے اندر کیا ڈالا جاتا ہے اس کی pillars اور set کی جاتے ہیں جو pillars ہوتے ہیں وہ جتنے پکے ہوں گے اتنا ہی ہمارا گھر بھی اچھا ہوگا تو اسی طریقے سے belief in توحید is the foundation of islam اللہ پہ اگر آپ کا belief ہے تو آپ بالکل perfect ہیں اب توحید is in first article of faith اور یہ آپ کے پاس یہ بتانا چاہیے کہ توحید آپ کے پاس ہر prophet نے یہ بات پریچ کری جتنے بھی prophets آئے ہر prophet نے یہ بات پریچ کری کہ اللہ پر کیا لاؤ belief لاؤ اللہ پر کیا لاؤ ایمان لاؤ اور توحید آپ کے پاس first article of faith اگر ہم اس پہ belief نہیں کریں گے تو we will be out from the circle of islam صحیح ہے اگر ہم توحید کیا ہے اگر ہم اس پہ belief نہیں کریں گے تو ہم اسلام کے دائرے سے کیا ہو جائیں گے باہر ہو جائیں گے اب یہ جو verse لکھی بھی ہے یہ verse اگر آپ لوگ یاد کر لوگے تو اس سے کیا فائدہ ہوگا کہ یہ آپ کو ہر article کے اندر گام آجائے جیسے کہ یہ ابھی ہم توحید کا آن سے لکھ رہے ہیں لیکن ہم یہ بتا دیں مطلب یہ ہے کہ جو بندہ belief کرتا ہے جو بندہ مسلمان ہے اللہ پر belief رکھو ان کے messengers پر belief رکھو ان کی کتابوں پر belief رکھو ان کے angels جو ہیں ان پر belief رکھو اور last day پر belief رکھو اور اگر آپ belief نہیں کر رہے تو آپ ایک غلط راہ پر نکل چھو یہ آپ کے پاس ہر article کے اندر استعمال ہو جائے گی سوائے predestination and degree تو یہ آپ نے ایک introduction paragraph گناہ دیا اور ہر آنسر کا ہر article کا introduction paragraph سیم ہوگا کہ ہمارے لیے ایک آرٹیکل آرٹیکل آف فیت ہے ہم اس پر belief نہیں کریں گے تو تو یہ بھی آؤٹ فران دا سرکل آف اسلام یہی باتیں بس لکھنی ہو introduction بتا دیا اب آپ یہ بتاؤ گے کہ توحید in lordship کیا ہوتا ہے توحید اچھا توحید کا مطلب بھی لکھتے ہوگے توحید کا مطلب ہوتا ہے unity of اللہ یا پھر ہم کیا کرنے ہیں اللہ تعالی کی ایک اس پر belief کریں کہ اللہ تعالی ایک ہے اب اللہ تعالی ایک تین چیزوں کے اندر ہے سب سے پہلے توحید in lordship lordship worship اور attributes lordship کا مطلب ہے اللہ تعالی خدا ہے دنیا کے اندر کوئی بھی بندہ میاں پر موجود ہے وہ یہ بات deny نہیں کر سکتا کہ اللہ تعالی نہیں بچے کا سوال آتا ہے سر جو atheist ہوتا ہے ان کا تو یہ belief ہے کہ خدا exist کرتا ہی نہیں ہے مطلب there is no god تو وہ کیا ہے اگر آپ اس سے debate کرنے پیٹھو گے تو وہ کیا ہو جائے گا وہ ہار جائے گا اگر میں ایک اکل مند انسان کی بات کروں مطلب اکل مند یہ ہے کہ جو آپ سے debate کر سکے وہ کوئی بندہ یہ کہہ نہیں سکتا ہے کہ خدا نہیں ہے خدا ہر بندے کا belief ہے چاہے وہ ہندو ہو چاہے وہ christians ہو ہر بندے کا belief ہے کہ خدا exist کرتا ہے الگ الگ نام دیئے ہوئے بھگوان دیا ہوئے خداون نام دیا ہوئے خدا نام دیا ہوئے مطلب ایک ہی ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا ہے exist کرتے ہیں کوئی بھی بندہ یہ deny نہیں کر سکتا کہ اللہ exist نہیں کر سکتا سورہ اخلاس کے اندر کہا جاتا ہے say he is Allah the one in only اللہ ایک ہے اب توحید کا مطلب یہ ہے lordship کا مطلب یہ ہے کہ خدا ایک ہے اب وہ لوگ یہ تو کہتے ہیں کہ خدا ہے لیکن وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کا ناؤذب اللہ اللہ تعالیٰ کا ہوئے بیٹا ہے جیسے کہ حضرت عیسیٰ کو وہ لوگ بیٹا مانتے ہیں ناؤذب اللہ بہت سارے یہ کہتے ہیں کہ جو idol worshipers جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جو idolism اللہ تعالیٰ سے کوئی relation ہے پھر جو قریش تھے آپ کو یاد ہونا چاہیے قریش جو تھے وہ یہ کہتے تھے کہ جو angels ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کیا ہیں بیٹیاں ہیں تو ہمارے پاس کس ساری چیزیں اگر میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ partners associate کر رہا ہوں مطلب اللہ تعالیٰ ہے lordship اکیلے خدا نہیں ہے ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں توہید ان lordship کے اندر کہ خدا صرف کون ہے اللہ ہے lord کون ہے صرف اللہ ہے توہید کے اندر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی associate یا partner نہیں ہے کیسے ہمیں پتا چلتا ہے قرآن فرماتا ہے he begots not nor is he begotting نہ ہی اللہ تعالیٰ پیدا ہوئے نہ ہی اللہ تعالیٰ نے کسی کو جنم دیا تو مطلب یہ ہوا نہ ہی اللہ تعالیٰ کا کوئی باپ ہے نہ ہی اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا ہے پھر لکھاو ہے how can he ever son when he has no wife مطلب یہ ویسے یہ ورز ہے how can he ever son when he has no console تو ہمارے پاس یہ کہ اگر wife کی نہیں ہے تو بچہ کیسے تو اس طریقے سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی family نہیں ہے only اللہ تعالیٰ کی ہمارے creator ہیں اللہ تعالیٰ ہی ہمارے چاریشر ہیں اللہ تعالیٰ ہی ہمارے sustainer ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا تو اللہ تعالیٰ ہمارے خدا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں cherish کرا ہماری خوشیاں ہمیں دی sustain کرا ہمیں رہنے کے لئے جگہ دی اللہ تعالیٰ نے ہمیں چیزیں دیں جس کے اندر ہم جس کے در رہ سکتے ہیں زندہ رہ سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ انکم پیاریبل ہے all praises to اللہ the cherisher and the sustainer of the world مطلب یہ کہ ہم توہید lordship کے اندر کیا آپ بتا رہے ہیں کہ خدا کون ہے صرف اللہ چیلیشر کون ہے اللہ ہے sustainer کون ہے اللہ ہے creator کون ہے اللہ ہے تو lordship کا مطلب کیا ہوتا ہے مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اس میں کس کی بات کر رہے ہیں ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کیا ہیں اللہ تعالیٰ صرف ہمارے خدا ہیں مطلب lord ہے ہمارے اب ہم بات کر رہے ہیں توہید in worship توہید in worship کا مطلب کیا ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ ہمارے creator ہے اگر اللہ تعالیٰ ہی ہمارے creator ہے تو only he deserves to be worship مطلب یہ ہے میں آپ کو ایک example دیتا ہوں ایک xyz teacher میں ان کا نام نہیں لوں گا ایک xyz teacher انہوں نے میرے notes copy کر لی گئے انہوں نے میرے notes copy کرے اور اس کے بعد اپنے group پہ کیا کرے دے جانا در انہوں نے share کرے اب ہوتا یہ ہے کہ میں ابھی آپ کو ایک notes دکھاؤں گا آپ لوگوں کے drive folder کا printing press کو بھیجتے ہیں تو ہم اس کو without watermark بھیجتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں اس پہ کوئی watermark نہیں ہوتا اب اس پہ کسی کو نہیں پتا یہ کس کے notes صحیح ہے کیوں کیوں کہ printer والے کے ہمارے paper ایسی چھپے ہو اب ہمارے xyz teacher جو تھے انہوں نے کیا کرا وہ ڈیروشیا ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ وہ free group تو چلا رہے لیکن اس free group کے اندر میرے students بھی وہاں پہ کیا تھے موجود تھے بچوں کو مستی ہوتی ہے نا ایک teacher نہیں ہم تو 100 teacher سے پڑھیں گے free group میں وہاں پر وہی notes share ہو گئے جیسے ہی وہ notes share ہو گئے تو وہاں پہ سب تعریفیں کرنا شروع ہو گئے کہ سر وہاں آپ نے کیا notes بنا دیا آپ نے تمہاری مدد کر دی یہ کر دی وہ کر دی مجھے گصہ آیا مجھے گصہ آیا کہ یار محنت کس کی میری ہے اگر میں کسی اور کی تعریف اگر کوئی اور کسی اور کی تعریف کر رہا ہے مطلب کوئی اور میرا کام پر اگر کوئی اور تعریف لے رہے یا پھر کوئی اس کی تعریف ہو رہی ہیں مجھے برا لگ اب آپ بولو کہ سر یار آپ کیسے جیلس ہو رہے ایک بندے سے جیلس کی اس کو جا کے واشپ کر رہا میں جا کے ایک ایڈل کو بول رہا ہوں کہ میری کیا کر دو میری اللہ تک پہنچ دو اللہ کہیں میرے بندوں مجھ سے مانگو نا میں جب آپ کو ایک اپشن دیا ہو ہے اگر اللہ نے نو اینٹری لگائی دی ہو جیسا ہمارے پرنسپل ہوتا ہی نہیں ہے ہر جگہ اپشن ہے تو ہم کسی اور کو کیوں اپروچ کر تو ہمارے پاس یہ کہ اللہ کیا ہے کریٹر ہے ہم کسی اور کو واشپ نہیں کسی بندے نے جو چیز بنائی ہوتی ہے وہ ہی صرف تعریف کے قابل ہوتا ہے باقی کوئی تعریف کے قابل نہیں ہوتا وہ اس خدا ہمارا اللہ ہے اگر ہمیں واشپ کرنا ہے ہمیں کوئی مدد مانگ نہیں ہے ہمیں کوئی پروٹیکشن چاہیے اگر ہمیں کسی بھی چیز چاہیے تو ہم سے واشپ کس کے سامنے چکے اللہ تعالی کے سامنے چکے مطلب یہ ہے میں ایک ایک example دیتا ہوں بہت سارے دعا کرا اس کے بعد لکھے کچھ لوگ ہوتے ہیں دیکھو ہمیشہ بزرگوں کی دعا وں کے اندر کیا ہوتی ہے اچھی بات ہوتی ہے اس کے اندر کوئی بھی بری چیز نہیں ہے کہ آپ کسی سے دعا کروا سکتے ہو لیکن اگر کوئی بندہ اس کے پیسے چارج کر رہے مطلب اگر پیسے چارج کر رہے تو اس کا مطلب سب سے پہلی چیز تو یہ ہوتی ہے کہ اس کا اللہ پر بلیف ہی اٹھا ہوئے کہ اگر میں دوسرے لوگوں کی مدد کر رہا ہوں تو اللہ مجھے کئی سے نواز دے گا لیکن اس کا بلیف ہی اتنا کر جائے کہ اس کے کیا کر رہے پیسے چارج کر چلو ہم یہ مان لیتے کہ سر کوئی مسئلہ ہوگا کیا ہوگا مسئلہ اگر چلو نوپینل فیس چارج کریں آج کل آپ کو بتاؤ چاہیے یہ کیا بن چکا ہے بابا بنگالی روڈوں پر لکھا ہوتا ہے بابا بنگالی کے پاس چلے جائیں یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا مطلب یہ چیزیں ہمارے ہاتھ میں نہیں یہ چیزیں ہمارے ہاتھ میں نہیں ہیں اگر کوئی بزرگ بھی ہے اگر اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے تو وہ پیسے چارج نہیں کر سکتا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کبھی کسی دعا قبول ہو جاتی ہے اگر ایسے دھندہ ہو رہا ہے تو وہ چیز غلط ہے پھر بہت سارے بچوں کا سوال آتا ہے کہ بہت سارے ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں کہ مزارات ہوتے ہیں اور یہ ساری جگہیں ہوتی ہیں تو ادھر بہت سارے لوگ جاتے ہیں بلکل صحیح ہے کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے بندہ جا سکتا ہے بلکل صحیح جائے لیکن اگر وہ وہ جا کر اس کو جھوک رہے تو وہ چیز غلط ہو جاتے ریس ایک الگ چیز ہے اگر میرے فادر کا انتقال ہو گیا تو میرے فادر کی میں کبر پر جا کر سکتا ہوں وہ پہ بیٹھ سکتا ہوں میں یہ اچھے انسان تھے یہ چیز ہو لیکن میں ان سے مدد نہیں مانگ سکتا کہ میرے آپ کا انتقال ہو گئے چلو آپ کو کر دیں ہمارا کنیکشن اچھا بنا دیں تو وہ چیز کیا گرہ ہم اس پر جائیں گے تو یہ ٹاپک بہت لمب ہے میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس جو اللہ تعالی اللہ تعالی کیا ہے اللہ تعالی ہم ان کی واشپ کریں مطلب ان کو پوجا کریں ہم ان سے مانگیں کسی اور سے نہیں مانگیں کسی اور اچھی جگہ پر جا کر مانگ سکتے ہیں مانگ یہ نہیں کہ اس بندے سے مانگ رہے ہیں ہم یہ سوچ یہ ڈی ایس پی تے وہ ایس کچھ نہیں تو ہمارے پاس کیا ہے کہ کس کے ساتھ ہونا چاہیے تو 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 ہر چیز اللہ تعالی کی تو میں آپ جو نوٹ سالی اگزامپل دی کہ مہنت جس کی ہوگی جس بندے کو یہ اگر ہمیں بنایا ہے تو ہم اللہ تعالی کی پوڑا کریں کسی اور کی پوڑا کریں تو ہمارے پاس کسی اور کی سامنے نہیں جھپنا اگر کوئی مدد چاہیے تو کس سے مانگیں گے اللہ تعالی سے مانگیں گے اگر سپورٹ چاہیے ہم کوئی مشکلات آگئے تو بھی کس سے مانگیں گے اللہ تعالی سے ہی مانگیں گے پھر ہم کیا بتائیں گے مطلب یہ ہے کہ ہم آپ کو پوڑا کرتے ہیں یہ کس میں لکھی ہوئی ہے سورة فاتحہ کے میں ہم آپ سے مدد مانگتے ہم آپ کو واش کرتے ہیں ہماری رسپونسپلیٹی ہے ہماری رسپونسپلیٹی ہے کہ ہم کسی اور کو واشپ کر رہے ہیں تو یہ ہماری کیا ہے ہماری غلط فیمی ہے اب بچوں کا سوال آتا ہے سر کیسے اگر میں کسی سن کو واشپ کر رہا ہوں پہلے تو اس لوگ سن کو بھی واشپ کر دے رہے ہیں ہم اشرف المخلوقات ہم ہم میں نیچے والی کریشن کو فالو کر رہا ہوں میں نیچے علی گریشن سے مانگ رہا ہوں اگر میں کسی جنات سے مانگ رہا ہوں شیطان کے در گلت ہے کیوں گلت ہے وہ میرے سے نیچے تب کے پر ہے پھر بچوں کا سوال آتا ہے چلیں سر ہم کسی آلم بابا کے پاس چلے گئے تو اس سے مانگ مجھے سرٹیفکیٹ دو کہ میں نے آپ کی سکول میں پڑھایا اور میں نے آپ کی سکول میں پڑھانے اس سے کیا ہوا کہ آپ مجھے یہ دو کہ میرا یہاں پر بلکہ مجھے سیلری دو تو سیلری لینے میں کوڈینیٹر کے پاس جاؤں گا میں سیلری لینے جو چوکی دار اس سے بڑی ہوتی ہے کوڈینیٹر کی پوزیشن لیکن جو رینون فیکلٹی ہوتی ہے اس سے کوڈینیٹر کی بڑی نہیں ہوتی تو ہم سے بڑی ردوے پر صرف کون آتا ہے ایک وائس پرنسپل آتا ہے اس سے باقی سب ہمارے نیچے آتا ہے تو بات یہ ہے کہ ہمیشہ اس سے مانگتے ہیں جو ہمارے سر ردوے میں بڑھا ہمارے سر ردوے میں بڑھا کون ہے صرف اللہ تعالی تو ہم یہ دائیں گے اگر کسی اور کو واشپ کرتے تو شرک کیا ہے اللہ تعالی کو سکت نہ پسند دے اللہ ہر چیز ماف کر دے گا لیکن شرک کبھی معاف نہیں کیا جائے اب ہمارے پاس توحید in attributes توحید in attributes کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو اللہ تعالی کی سے ہوتی ہیں جو ہم اللہ تعالی کو attributes نہیں دے سکتے جو ہمارے attributes ہیں جیسے میرا attribute یہ کہ ہم تھک جاتے اللہ تعالی نہیں تھک ہر انسان کو موت آنی ہے اللہ تعالی کو موت نہیں آرہی تو یہ attributes ہیں attributes کس کے ہیں اللہ تعالی کے نہ ہم اپنا کوئی attribute اللہ کو دے سکتے ہیں نہ ہی اللہ تعالی سے ان کا attribute دے سکتے attribute کا مطلب ہوتا ہے آپ سمجھ لے آسان الفاظوں میں کہ اللہ تعالی کی quality سب سے پہلی یہ چیز کبھی بھی perfect نہیں ہو سکتا جیسے کہ میں اپنی teacher ہوتا ہے وہ کہتے کہ میں بالکل perfect ایسا نہیں اگر میں اپنی خامیوں کی بات کروں سب سے پہلی میری خامی ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کو بہت زیادہ زلیل کرتا ہوں جب زلیل کرتا ہوں تو کچھ بچے demotivate ہو جاتے میری کوشش ہوتی ہے کہ میں کسی کو demotivate کروں لیکن ہو جاتے چونکہ میری ایک بری چیز ہے دوسری چیز میری زبان بہت گدی ہے تیسری چیز میں بہت تیز بولتا ہوں مطلب مجھے کچھ students کہتے ہیں سر آپ اتنا تیز بولتے ہیں کہ آپ کی سمجھ ہی نہیں آدھے بہت تیز کہتا ہوں بہت تیز تو ہمارے پاس ایک چیز یہ سمجھ نہیں ہے کہ ہم کیا ہے پورفیکٹ کوئی بھی نہیں ہوتا اگر میں ایک student کی بات کروں جو student 47 out of 50 لارہ تو میں اس کو کہوں گا کہ اس میں کوئی نگوی خامی ہوگی کیا خامی ہے اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کیا پتہ ابھی آپ کو پڑھا رہا ہوں پڑھاتے پڑھاتے اچانک میں میرے بڑاور کے اندر موت کا فرشتہ بیٹھا اور بولے بیٹا چلو آجاؤ موت آگئی ہے تو ہمارے پاس کہ میری موت نکل سکتی ہے کیا پورا لیکچر بھی نہ کیا بدا آپ لوگوں میں سے کوئی اٹھ پک جائے تو بات یہ ہے کہ انسان کو مرنا ہے لیکن سوائے اللہ تعالی آپ یہ بتاؤ کہ ہمیشہ قائم رہیں گے اللہ تعالی اللہ تعالی کا نہ کوئی سٹارٹ تا نہ ہی اللہ تعالی کا کوئی ہوتا پھر ہم لوگ تھک جاتے رب جو ہیں ہمارے اللہ تعالی جو ہیں وہ پوری دنیا کو کیا کر رہے ہیں پوری دنیا کو چلا بٹ ان کو کبھی تھکن نہیں ہوتی نو سلمبر کے انسیز ہیں نور سی نہ ہی ان کو کوئی تھکاوٹ ہوتی ہے پھر اگر ہم بات کریں تو اللہ تعالی کا جو وزڈم ہے جو اللہ تعالی کی سوچ ہے جہاں ہماری سوچ ختم ہوتی ہے وہ سے اللہ تعالی کی سوچ شروع ہوتی ہوگی اور اللہ تعالی کی سوچ مطلب بیونڈ ہر دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ میں کہ مسٹر انڈیا بن جاؤ کب تک بن جاؤ گا مسٹر انڈیا کوئی نہ کوئی مجھے دیکھ سکتا لیکن بچوں کا سوال آتا ہے سر آپ نے یہ چیز کہی کہ ہم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے تو یہ ہی اٹری بیوٹ ان کے پاس بھی تو ہے جنات کے پاس تو بیٹا جنات کو بہت سارے لوگ دیکھ سکتے بہت سارے پروفٹ نے ان کو دیکھا اللہ تعالی کو ہر پروفٹ سے ہم کسی کو میچ نہیں کر سکتے پھر آپ یہ بتاؤگی کہ اللہ تعالی کی نولیج گئے بہت زیادہ اگر میں یہ کہوں کہ مجھے سب آتے تو ایسا نہیں ہوگا میرے پاس بہت سارے سٹوڈنٹس آتے ہیں وہ کہتے ہیں اسلامیات کے بارے میں ہمیں یہ نولیج ہے مجھے وہ چیز نہیں پتا ہوتی سیکھ لے کو ملتا ہے ہر چیز ہر انسان کو نہیں پتا ہوتی یہ بات ہمیں سمجھ کوئی چیز سیکھی ہوگی کوئی چیز نہیں سیکھی ہوگی کوئی نہ کوئی تو میرے سے اوپر ہوگا کوئی نولیج کو زیادہ ہوگا لیکن اللہ سے نولیج میں کوئی بھی زیادہ نہیں اللہ تعالیٰ تو اس کے اندر ہمارے پاس کوئی نہیں پھر آپ یہ بتاؤ کہ یہ اوپر مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بولتے ہیں کوئی چیز ہوتی ہے میرے پاس اوپر نہیں اگر میں یہ کہ آج سے سب بچے پڑھنا شروع کر دیں میرے پاس اوپر نہیں سارے بے شرام پڑھتے ہی نہیں لیکن اگر اللہ تعالی اللہ تعالی کا یہ آثورٹی ہے جو چاہیں گے وہ کر سکتے اب آپ بولو کہ سر اللہ تعالی کیوں نہیں چاہ رہے کہ میں پڑھوں کیونکہ بیٹا یہ ٹیسٹ چل رہا ہے نا ٹیسٹ چل رہا ہے تو اس میں مدد نہیں کی جائے گی اب ہم ایک چپٹر پڑھیں گے ہم اس پڑھیں گے کہ بچے کہتے ہیں کہ سر اگر میں بڑا ہوں تو اس میں اللہ تعالی کیوں نہیں چاہ رہے کہ میں اچھا بن جاؤ ہوں اللہ تعالی نہیں آپ بے شرم ہو کیونکہ اللہ تعالی تو چاہتے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ ٹیسٹ ٹیسٹ ہوتا ہے نا ٹیسٹ تو ہم اس پہ ریوارڈ دیں گے نا اگر ہم ایسی ہر کسی کو ریوارڈ دیں گے تو اس ریوارڈ کا مزا نہیں آئے گا ہمیشہ اپنے کوٹ سنا ہو وہ کوٹ یہ کہ سکسیس کا ہمیشہ مزا اس کو آتا ہے جو لیکن بات یہ کہ اللہ تعالی کا سر چیز کی authority ہے اگر اللہ تعالی چاہے بارش ہو جائے تو ہو جاتی ہے اللہ تعالی چاہے کہ آج میں امیر ہو جاؤ تو ہو جاؤ گا صحیح ہے اگر اللہ تعالی چاہے میں گریب ہو جاؤ گا تو میں لیکن اللہ چاہے میں میں کچھ ہو جاؤ مطلب کیا ہو جائے کہ میں پی ایس ٹی کا فلا پی چیز بن جاؤ ہوں لیکن پھر بھی اگر میں بن گیا تو کیا ہوگا وہ اس طریقے سے ہوگا تو چیز تو ہمار اللہ کا بندہ جس کا رحمان ہے مطلب یہ اٹریبیوٹ کس کا ہے اللہ تعالی تو ہمیں عبدال لگانا ضروری ہوتا ہے اگر ہم عبدال نہیں بول رہے تو اتنا زیادہ گناہ نہیں ہے لیکن ہم اس چیز میں خیال لگنا چاہے کسی نام عبدال رحمان بولیں کسی نام عبدال رحیم بولیں تو یہ ہمارے پاس کہیں تو تو اگر ہمارے پاس دس مار کا سوال آتا ہے تو ہم پی ون کیا بنائیں گے تو ہم پی پھر ہم پی 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 بیٹا جو مائنر شرک ہوتا ہے اللہ تعالی اس کی معافی پھر بھی دے دیتے دیکھو آپ میں ایک اگزامپل دیتا ہوں بچے یہ کہتے ہیں شرک تو مطلب اللہ تعالی معاف نہیں کرتے لیکن ہم نے تو یہ بات سنی ہے کہ اگر کوئی بندہ نون مسلم تھا اور نون مسلم کے بات اور دوسری بات اللہ تعالی نے اس میں ایک exception لگائی گئے جب ہم اسلام پڑھتے ہمیں پتا چکتے ہیں کہ exceptions کیا ہے exception یہ کہ شرک مافی مل جاتی ہے اگر سچے دل سے کرو ماف کرنے والی ذات اللہ کی ہم کسی بھی ٹائٹل نہیں لگا سکتے کون ماف ہوگا مطلب یہ بہت سارے لوگ چھوٹی چھوٹی گناہوں پر کیا ہو جاتی ہے چھوٹے گناہوں پر گصہ بہت زیادہ آجات ہے اور کبھی کبھی بڑے گناہوں پر اللہ کیا کر دیتے ہیں ماف کر دیتے کبھی کبھی اللہ تعالی یہ ساری چیزیں اللہ تعالی کے اچھا میں نے اپنے نوٹس کے اندر یہاں پہ میجر شرک اور مائنر شرک بھی لکھا گئے میں آپ اس کی ایکسامپل دکھا دیتا یہ میجر شرک ہے اس کے بات میجر شرک میں یاد ہے مائنر شک کے اندر کیا آتا ہے یہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے یہ تاویز اور کی بات ہوتی ہے اس میں بھی روایت موجود ہیں جس میں کچھ لوگوں کا کہنا ہے یہ صحیح ہے کم اس کے ڈیبیٹ میں نہیں پڑے گی کام ریز کا یہ کہنا ہے کہ یہ مائنر شرک میں آتا ہے دیا دیا ہمارا 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 آنسر کیا ہو گیا ہتم ہو گیا پھر یہ سوال اور کہا کہا پر ریپیٹ ہو ہے ہے فرض آپ کا یہ فرض ہے آپ پہ بات بتانی چاہیے کہ جب آپ کلمہ پڑھتی ہو تو آپ اس میں پڑھتے ہو تو پڑھتو تو آپ پڑھتو تو جب آپ یہ چیز پڑھتے ہو تو اس کا مطلب یہ کہ کوئی اور خدا نہیں ہے صرف اللہ ہے تو یہ ہمارا فرض ہے یہ اگر ہم یہ نہیں آتا تو مسلمان نہیں ہیں سب سے پہلا فائدہ کہ آپ کا یہ فرض پورا کر رہے دوسرا ہم اس سے بنتے صرف کیسے ہم اگر ہم یہ بات پتا چل گئی کہ خدا صرف کون ہے اللہ کی کنٹرول میں ہے تو ہم مانگیں کہ اللہ سے مانگیں گے ہم مدد کس سے مانگیں گے ہم کوئی غلط کام نہیں کریں گے تو ہم نیک ہو جائیں گے پھر ہم یہ بات پتا چلے گے سلمان موٹل ہے لیکن اللہ امپورٹل ہے تو ہم یہ بات پتا چلے گی ہم لوگ تو مل جائیں گے لیکن اللہ ہر وقت زندہ اللہ کی موت نہیں آنی تو اللہ is watching us every time جب ہم پیدا ہوگی جب سے لے کر اللہ ہم دیکھ رہے جب ہم دیکھ رہے تو ہم لوگ انسان والی زندگی گزاریں گے پھر آپ یہ بتاؤ گے ہم obedient زیادہ ہو جائیں کیونکہ ہم یہ بات پتا چلتے گی اللہ will be the master on the day of judgment پھر بہت سارے لوگ آپ کو یہ سامنے ہم کالیا نہیں دیتے آج کل جو words ایسے ہیں آپ لوگ بتاؤ گا بچے af لکھ رہے ہوتے ہیں بچے یہ لکھ رہے ہوتے ہیں حالان کہ یہ صرف trend بن چکا ہے یہ جن z کی ہے یہ لانگویجز ہیں اس طریقے کی چھوڑی باتیں چل رہی ہوتی ہیں اب جب امی صاحب نے تو نہیں کہ ایسے ہو گیا یا پھر کچھ الٹی بات نہیں کر جو آج کل کی wording شروع ہو گئی ہیں اب میں جب اکیلے میں کر رہا ہوں تو مجھے یہ جگہ میری محنت ضرور لگی ہوگی اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں بلکل ہوتا فارغ آدمی تھا لیکن یہ کہ میں محنت تو لگی ہے لیکن یہ اس میں اللہ تعالی کی مدد تھی اللہ تعالی کی ہوتی سے ہوا تو جب یہ چیز ہمارے اندر ایک بلیف آ جائے جب توقل تو اللہ ہو راشن بڑھا تھا جب ہم لو اپنے گھروں میں راشن بڑھا تھا مجھے اس چیز سے ضرع فرق نہیں پڑتا میں بھوکا مروں جیسے بھول مجھے ڈڑھ نہیں لگتا لیکن ہماری جو فیملی میمبر ہوتے نا ان کو کافی ڈڑھ لگتا ہے کیوں ڈڑھ کہ کووڈ آنے والا شورٹ ہو جائے گی مہنگا ہی بہت بل جائے گی یہ ہو جائے گا اس سب چیز اللہ کے ہاتھ میں ہو گئے آمیر سے لوگ بھی مر گئے اور گریب سے گریب لوگ بھی سندہ ہو اگر مجھے کسی نے اتنا وہ کر دیا اگر میں نے ینگ ایج کے اندر کافی زیادہ ترقی کر لی تو اس میں میرے رب کا ہاتھ ہے میرا کچھ کمال نہیں ہے آپ بھی اللہ سے دعا کرو شاید آپ بھی اللہ دے دے اس کے بعد یہ ہے کہ ہم چیزوں کے پیچھے نہیں باغیں گے بلکہ ہم آخرت کے پیچھے کیا کریں گے تو یہ ہمارے پاس کیا تھا توحید کیا توحید کے بینیفٹ ہیں اب اگر آپ اس کا سوال دیکھ دیکھ سب سے پہلے انٹروڈکشن پہلے اس کے بعد آپ نے کیا کر بینیفٹ سب سے پہلے آپ نے کیا بتایا یہاں پہ میں ہائیلائٹ کر دیتا ہوں جو ہم نے پڑھا وہ ہم نے سکندر دی ہے سب سے پہلے 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 پہ ہمارے پاس کیا ہے ہمیں یہ بات بتا چلتی ہے کہ ہم کیا بتا چلتی ہے ہم شرک نہیں کرتے ہم کوئی گناہ نہیں کریں گے پھر ہم کیا ہیں اللہ صرف immortal ہیں باقی سب کیا وہ ہے تو جب اللہ immortal ہے تو اس کا مطلب اللہ ہمیں ہر چیز کیا کر رہے دیکھ رہے ہیں تو ہمیں کہ اللہ اس کے بعد کہ اللہ تعالی ہی ہے جو زندگی دیتے ہیں اور زندگی لیتے ہیں پھر ہمیں یہ بات بتا چل تھی ہے کہ اللہ نوز everything تو مطلب ہمیں توحید کو بتاتے ہوئے اس کے فائدے بتانے کہ اس سے کیا فائدہ ہو رہے ہے کیا چیز کے اندر وہ چیز آ رہی تو یہ چیز آپ کو کیا ہونی چاہیے یہ ہمیں آنسر ہمارا پورا آیا وے اور بچے کہتے ہیں کہ